نحمد و صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و نحمد اللہ و برکاتہ و ناظرین امید آپ سبی خیر و آفیت سمجھے خیر ملدہ میں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل طبع ازہر میں اسے آپ گھاس کہلیں اسے آپ ساغ کہلیں ہر گھاس کو گھاس ہی نہیں کہا جاتا بلکہ کسی نہ کسی نام سے ہم جانتے ہیں ایسی ہی ایک گھاس ہے یا پھر ساغ کہیں جسے ہم لوگ بثوہ کے نام سے جانتے ہیں جی بہت سے اسی ناظرین بہت سے اسی گھاس ہوتی ہیں جو دوائیوں میں کام آتی ہیں جن کا عرق پیا جاتا ہے یعنی جن کا جوس پیا جاتا ہے جو کوئی گھاس جو اُبال کی پی جاتی ہے بہت سے دوائیوں میں کام آتی ہیں یہ بثوہ کے مطالق شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا معلوم نہیں ہوگا بثوہ کے نام سے ہم جانتے ہیں سبزی بھی بنا کے کھاتے ہیں لیکن لیکن ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے یہ بثوہ گردے کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ موسمی سبزی ہے موسمی بثوہ ہے یعنی بثوہ گردے کے مریضوں کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے اور پیشاپ کے بہت سے مرضوں میں بہت ہی زبردست فائدہ کرتی ہے یہ بثوہ یعنی یہ جو ہے گھاس آپ جسے ہم بثوہ کے نام سے جانتے ہیں پیشاپ رک رک کے آنا پیشاپ کے قطرے نکل جانا ایسے مریضوں کو چاہیے گلاس دو گلاس پانی میں دو سو گرام بثوہ اُبال لیں بہت قائدے سے اُبال لیں اُبالنے کے بعد اس پانی کو چھان لیں اس پانی میں اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا کالی مرس کا پاورڈر زیرہ پاورڈر اور لاہوری نمک ڈالیں اور آدھا نیمو آدھا نیمو کا رس اس میں ڈالیں اس طرح سے بثوہ کا رس پیلے سے پیشاپ سے جڑی بہت سی پریشانیوں سے آپ کو جھے چھٹکارہ ملے گا ناظرین یہ بثوہ کے مطالق جو گردے میں بہت ہی فائدے مندیں امید آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہی لائک ضرور کر دیں ناظرین تمام دیکھنے والے معزز ناظرینوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ٹیب بھائی اظر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی بیشک ہمتی رہے ہیں ہم تک ضرور پہنچیں ناظرین آپ کو کوئی سوال ہو آپ کسی چیز کے بارے میں جاننے کے خواہش من ہے تو کمنٹ شکریر میں جا کے آپ اپنے پیغام کمنٹ کی شکریر میں ہم سے کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے ملتے ہیں اسی طرح کی معلوماتی اور پر ایمن ویڈیو کے ساتھ تب تکلی آپ اپنے میزبان محمد اظر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ